دوستو اگر آپ بھی بھائرتی ٹیم کی شامدار جیت سے خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو کیل رہول کے ایک چمتکاری فیصلے سے بھائرتی گرگٹ ٹیم ہارے ہوئے تیسرے ونڈے میچ میں جیت گئی لیکن کیسے کیل رہول کی شامدار کپتانی اور بھائرتی کھلاڑیوں کی دھاکڑ گندبازی کے دم پر ہم سیریز کو تین شونے سے جیتے آپ کا پورا ویڈیو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیل رہول روحی شرما اور ویرات کوہلی میں بہتر کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا سو بھارت اور سیمپافی کی ٹیم کے پیچھ میں تین میچوں کی ونڈے سیریز آج بھارت کی جیت کے ساتھ سمتھ دھنے جا رہی ہے آپ کا بتا دے کہ سیریز کے دو ونڈے میچ تو ہم نے بڑے شاندر طریقے سے جیتے لیکن آج تیسرا ونڈے میچ کھیلا گیا ہرارے انٹینیشنل سٹریڈیم میں اس مقابلے کی شروعات بھی دوستو کیل رہول کے ٹاؤس جیتنے کے ساتھ ہوئی اور کیا خوب شروعات ہوئی ہمارے کپتان نے ٹاؤس جیتا اس بار گندبازی نہیں پہلے بلے بازی چڑی اور دوستو بلے بازی میں اتنا دمدار پردشن رہا کہ ہمارے کھلاڑی اتیاسی رج گئے دوستو کیل رہول دوان کے ساتھ اترائی پچھلے مقابلے میں ایک رن پر آؤٹ ہونے والے کپتان صاحب کے اوپر زمہ تھا اپنی ایمیچ کو صاف کرنے کا دوستو کیل رہول نے بھی وہ تیس رن لگائے شروعاتی دور میں جو کی بھارتی کرکی ٹیم کے لیے ایک اچھا خاص سا پلیٹفورم بنا چکے تھے دوان بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے تیس سے پیانتیس رن لگا گئے دونوں کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے لیکن ٹیم ابھی سو تک نہیں پہنچی تھی پرانتو پھر میدان میں آ کر آج ایک ایسے شورویر کا جنم ہوا جس نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو سو نہیں دوستو نہیں بلکہ تین سو تک پہنچانے کا راستہ بہت آسان کر دیا تھا جی ہم بات کریں شبمن گل کی دوستو شبمن گل نے اپنی دھاکڑ بلے بازی کے دم پر پچاسا نہیں بلکہ شتک جڑا ہے بیاسی گیندوں میں دس چوکے لگائے ایک گگنچوم بھی چھکا لگایا اور پورے سو رن لگا دیئے اتنا ہی نہیں دوستو آگے چل کر شبمن گل نے اپنی ہی اس پاری میں ایک سو تیس رن لگائے تھے یہ کسی بھی بھارتی دورہ لگائے گئے اب تک کہ سب سے زیادہ رن ہیں زمباوی کے سٹیڈیم میں دوستو شبمن گل کی یہ توفانی شتک یہ پاری ہماری بھارتی کرگڑیم کو دوستو نہیں بلکہ دائیسو کے پار لے گئی اور اشان کشن کا پچاسا بھی بھارتی کرگڑیم کو دوستو نبے تک لے جا چکا تھا دوستو جیتنے کے لیے اب ہمیں دوستو اکیانوے رن کی درکار تھے زیادہ سی بات ہے لکش چھوٹا نہیں تھا لیکن زمباوی کی ٹیم ہر ایک پورزور کوشش کرنے میں لگی تھی جس سے بھارتی کرگڑیم کو ہرا کر سیریز ہارنے کا بدلہ پورا کر پرانت دوستو بھارتی کرگڑیم تو بھارتی کرگڑیم ہے دیپک چہر کو پہلا آور تھمایا گیا تو پہلی گین پر کو مینکیڈنگ کر سکتے تھے لیکن کیل ڈاؤل نے روک لیا اور مینکیڈنگ سے نہیں بلکہ اپنی چطورائی سے آج دوستو زمباوی کی ٹیم کو بچھا رہا ہے دوستو ویسے تو پہری کے تیسرے ہی آور میں سب سے پہلا ویگٹ چہر نے انوسن کائی کے روپ میں دلا دیا تھا اس کے بعد اکشار کے نام بھی دو بڑے ویگٹ رہے اور ایک ویگٹ عویش خان بھی لے گئے تھے ہماری ٹیم بڑے اچھے سے چار ویگٹ لے کر جیت کے راہ پر چل دی تھی لیکن ایک ایسا خطرنا کھلاڑی تھا جس کا ویگٹ ہر حال میں بھارتی کرگڑی کو ملنا چاہیے تھا کائیتانو نام کا یہ توفانی بلے باز میدان میں آتے ہی چوکے اور چھکے لگا رہا تھا یہ بھارتی کرگٹ ٹیم کی جیت میں سب سے بڑا کانٹے بن چکے تھے اور دوستو ان کے ویگٹ نکالنے کے لیے کلدیپ یادف کے ساتھ مل کر کے ایل راہول نے ایک بیہدی خاص رنڈیتی رچی اور ماننا پڑے گا کیونکہ ان کے اسی فیصلے نے پورے مقابلے کو پلٹ کر رکھ دیا اور بھارتی کرگٹ ٹیم کو ویجائی بنا دیا دراصل دوستو پاری کے 28 اوور کو ڈالنے کے لیے پھر کل راہول نے تیز گندبازوں سے جب بات نہیں بن رہی تھی تو سپینر کا بلالیا یعنی کہ کلدیپ یادف کو اور دوستو کلدیپ یادف کو بلاتے ہی کل راہول نے بڑے دھیمے سے انہیں ایک بات سمجھائی کہ یہ کھیلاری آگے بڑھ کر کھیل رہا ہے تو آپ کو زیادہ یا تو آف کی طرف گند کو ڈالنا ہے یا لیکسائر کی طرف کل راہول کی بات مان کر کلدیپ یادف نے دوستو اپنے ٹرن کا استعمال کیا ویسے بھی چائنے من سے بیتر ٹرن تو انڈیا میں کسی کا ہے ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ زیادہ باہر کی طرف گند ڈالتے ہوئے اب کلدیپ یادف نے دوستو ٹارگٹ کیا کائیتانو نام کے اس بلے باس کو یہ باہر تو نکل گئے اور اس پر ایک ڈرائیو شورٹ کھیلنا چاہتے تھے لیکن پوری طریقے سے بیٹ ہو گئے گند کے ٹرن کو دیکھ کر گند گئی سرن کشن کا ہاتھ میں اور انہوں نے اس کھلاڑی کو سٹمپ آؤٹ کر دیا تھا دوستو جیسے اس کھلاڑی کا وکٹ گرا ہر کوئی بہت خوش تھا کیونکہ اس کے بعد تو کوئی اور زمبابوے کی ٹیم میں سولڈ بلے باس بچا ہی نہیں تھا اور یہاں سے بھارتے کرگٹ ٹیم کی جیت نشیت ہو گئی تھی حالکہ دوستو ماملہ دھڑ امپائر تک چلا گیا لیکن کلیر سٹمپ آؤٹ تھا یہ کھلاڑی جس کے چلتے بھارتے کرگٹ ٹیم کو ایک پڑا وکٹ ملا کیل راہول کے فیصلے سے اور ہماری ٹیم اس مقابلے میں ویجائی بن گئی فیر آگے چل کر اور ہم نے اس سیریز کو بھی تین شونے سے اپنے نام کر لیا لیکن دوستو آپ سبھی کیل راہول کی کپتانی اکشہ راویش اور چہر وکلدی پیادف کی گیندبازی کو تس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر گیا ہمیں ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے بار